نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی ایک دو سال کی بچی کو انڈیا میں پاکستان کی دو سال کی بچی کو انڈیا میں آنے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکی جی ہاں انڈین سرکار نے ان کو منتہ بھی دی ان کو ویزا بھی دیا ان کا علاج بھی انڈیا میں ہوا واپس وہ دوبائی پہنچ گئی جی ہاں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے ویڈیو چھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجئے بھائی فیس بک پیچ والی پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹیڈ نئی نئی اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں دیکھیں بھائی ایک دو سال کی بچی جن کا نام ہے کلسوم جی ہاں کلسوم نام کی بچی تھی جو ویڈیو میں ان کا جنم ہوا تھا خاص طور سے میں بتا دوں ان کے فادر بھی ویڈیو میں جنمے ہیں ان کے دادا تھے افغانی افغانستان کے لیکن آپ کو پتا ہے اس ٹائم میں افغانستان کے لوگوں کو ویزا نہیں ملتا تھا افغانستان کے جو بورڈر سے سٹے ہوئے لوگ تھے یہ پاکستان میں پاسپورٹ بناتے تھے پاکستانی پاسپورٹ آج بھی بہت سارے ایسی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوتے افغانی ہیں لیکن پاسپورٹ ان کے پاس پاکستان کا ہوتا ہے میں خود ان سے ملا ہوں جو بردوبئی میں بہت سارے لوگ دوست دکانے کر کے بیٹھے ہیں وہ افغانی ہیں لیکن پاسپورٹ ان کے پاس پاکستانی اس کا ریجن یہی ہے کہ افغانی لوگوں کو پاسپورٹ بیزا ملنا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پاکستانی پاسپورٹ بنا لیتے کلسوم جو دو سال کی بچی تھی ان کے میں بتا دوں ایک بیماری ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے مائل آئیڈ لیکیومیا یہ ایک بیماری ہے بینکر کینسر جیسی بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بوڈی میں بلڈ بننا بند ہو جاتا ہے بلڈ میں پروپلم ہوتی ہے اب دو سال کی معصوم بچی وی میں ان کی چار بار کیمو تھریپی ہو چکی تھی جی ہاں چار بار ہونے کے باوجود بھی ان کا علاج ان کا بیٹھ پایا تو ڈوکٹروں نے بتایا کہ ان کا بتا دوں میں سرجری کروانی پڑے گی بون میرو سرجری کروانی پڑے گی لیکن وی میں آپ کو پتا ہے گلپ دیسوں میں یہ سویدہ ابھی تک ہے نہیں تو ان کو سجیسن دیا کہ آپ انڈیا میں جا کے یہ سرجری کروا سکتے ہیں اب انڈیا میں پاکستانی پاسپورٹ کیسے آ سکتا ہے بھئی آپ سب کو پتا یہ نہ نہیں آ سکتا لیکن میں بتا دوں پھر بھی انہوں نے بہت کوشش کری اور انڈیا ایمبیسی سے سرکار سے ریکویسٹ کری بچی کا جو بھی ڈوکومنٹ تھے وہ دیئے کہ ہمیں علاج کے لیے انڈیا آنا ہے بہت مشکل سے پھر بات بنی ان کا پاسپورٹ کیوں کہ ان کا پاسپورٹ پاکستانی تھا وہ میں سب کو پتا ہے بھئی دادا دوبئی آیا تھا اس کے بعد اس کے فادر کا جنم دوبئی میں ہوا لیکن پاسپورٹ کی اس کی نیسللٹی ابھی بھی پاکستانی ہے نہیں ہوتا یہ گلب دیسوں میں کہ آپ کا جنم اگر دوبئی میں ہوا تو آپ کو ناغرکتہ دوبئی کی مل جائے گی ایسا ابھی تک ہے نہیں علاقہ وہ ایک الگ ویزا سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے پھر سرکار نے بھارت سرکار نے مانتہ دی ان کو ویزا بھی دیا بچی کو اور ان کے فادر کو جی ہاں وہ انڈیا میں آئے ان کی بون میری سرجری ہوئی اور سپلتا پورا ایک سرجری ہوئی بچی بلکل سرکشت ہو کے سوست ہو کے واپس دوبئی پہنچ گئی تو یہ بھارت سرکار کی طرف سے انہوں نے دھنیوا دیا ایک نیوز میرے پاس آئی تھی تو میں سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں دو سال کی بچی کتنی ہوتی ہے سوچنے کی بات ہے لیکن وہ بھارت آنے کی وجہ سے ان کی سپل سرجری ہو کے آج وہ اچھا جیون جیے گی امید ہم یہی کریں گے لیکن یہ دیکھئے کتنی بڑی پروبلم ہے پاکستانی ہونے کی وجہ سے انڈیا لوگوں کے بھی یہی کنڈیشن ہے پاکستانی لوگوں کو انڈیا میں آپ کو پتا ہے دکت ہوتی آنے کے لیے نہیں آ سکتے اس وجہ سے یہ بڑی پروبلم ہوتی ہے اور بہت سارے پاکستانی ایسے ایکجامپل پہلے بھی میرے پاس سامنے آئے ہیں آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے پاکستانی علاج کروانے کے لیے انڈیا آتے ہیں آلنگی انڈیا سرکار ان کو اجازت دیتی ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کوئی کیس ایسا ہو کہ پاکستانی اپنے بچوں کو اپنا علاج کرانے کے لیے انڈیا سرکار سے ریکویسٹ کیوں ویزا مانگا ہو اور نہیں دیا ہو آج تک ویزا ملے ہیں بس یہ اپٹیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی ویڈیو چھا لگے لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چیز انکر کے ساتھ جہنج